آج کی یہ میاں اور آج کی یہ جھوٹے پیر کی نا خود کچھ نہیں آتا یہ تو تمہارا خاص سکھا نہیں آتا اچھا تمہیں بھی کچھ چاہیے نہیں تم نے بس دیکھ لیا کہ میاں آیا ہے بس پیچھے پیچھے ہوگا اللہ کی نہیں ماننے ہو میاں جو کہہ رہا بس وہ ماننے ہو جی حضور اگر اچھا پیر ہو تو سبحان اللہ اور ورنہ پیر ٹھیک نہیں ہو تو اس کو ماننا اس کا مدید بننا بلکل غلط ہے غلط ہے غلط ہے وہ تمہیں بھی لے جو گے گا تمہیں بھی لے ڈوبے گا ہاں بہت دیکھا جا رہا آج کل جو ہے بہت نئے پیر بہت بنے نئے نئے پیر نئے نئے ڈیزیٹر کی جس سے کچھ نہیں ہو رہا کارو بار میں چلیا تو وہ سوچ رہا پیر بن جاؤ یہ کارو بار ایسا یہ تو چلے گا پیر والا کارو بار تو چلے گا یہ مرید کسی کو مانے نہ مانے پیر کو ضرور مانے گا اور جو شریعت پر خود عمل نہیں کرتا نہ اس سے دعا کراؤ نہ اس کے مرید بنو نہ اس کے آگے چلو نہ اس کے پیچھے چلو بس مرماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے میری قوم بڑی سیدھی ہے میری قوم بڑی بھولی ہے اتنی سیدھی قوم ہے ایک بابا آیا تھا ایک بابا کون آیا تھا بابا وہ یہ کہتا تھا اللہ کے علاوہ بھی سجدہ جائز ہے اللہ کے علاوہ بھی کیا کہتا تھا سجدہ ذریف چشتی نام تھا اس کا اللہ کے علاوہ بھی کہتا تھا سجدہ جائز ہے اپنے آپ کو بتاتا تھا میں خدا کا اتار ہوں اب ذرا سنیئے سنیئے خدا کا اتار دیڑھ سو سال جینے کا وظیفہ بتاتا تھا کتنے سال جینے کا اور کتنی میری بھولی بھالی عوام ایسی تھی کہ اس کے پیچھے اس کی جہ جہ کار کر رہی ہے عورتیں اس میں بھولوں کے چڑھاوے چڑھا رہی ہیں عورتیں سامنے وہ ڈانس کرتا تھا عورتیں اس کے سامنے بے پردہ آتی تھی لوگوں کتنے لوگ اسے فالو کرتے تھے ہزاروں لوگ ہمارے سننے فالو کرتے تھے مگر تو نہ پتا نہیں دیڑھ سو سال کا وظیفہ بتاتا تھا لیکن اس کی موت پیتیس سال کی عمر میں آتی ہے بتائیے آج اس کی عمر پیتیس سال کی عمر میں آتی ہے یار موت کو بھی کوئی روک سکتا ہے حدیث شریف میں یہ ہے کہ ہاں دعا کرو دعا کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہاری تقدیر بدل دے گا صدقہ کرنے کی بات تو ہے حدیث میں لیکن یار ایسے وظیفے وہ میرے بھائیے تم کہاں چلے گئے ہر دن ایک نیا پیر مارکیٹ میں آتا ہے ہر دن ایک نیا مارکیٹ میں پیر آجاتا ہے تم سب کو ماننے کے لیے تیار ہو کان کھول کے سنو میں منع نہیں کرتا اگر کوئی بزرگ ہے شریعت کو مانتا ہے شریعت پہ عمل کرتا ہے نیت نظر آتا ہے قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ٹھیک ہے اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ لیکن یہ شریعت کے خلاف ہے جسے تم جانتے نہیں جسے تم نے فرقہ نہیں جسے تم نے جا جا نہیں اس کو نہ مرید ہونے کی ضرورت ہے نہ اسے مو لگانے کی ضرورت ہے بتائیے بہت اچھا اللہ سلامت رکھے اس نوجوان کو کم سے کم نعرہ تو لگایا اوہ میرے سننی بھولے بھالے مسلمانوں سنو میں جو عرص کر رہا ہوں صحابہ نے تو مصطفیٰ کا جامن پکڑا تھا مگر بتاؤ کس صحابی کی نماز چھوٹی ہے صحابہ نے تو مصطفیٰ کا جامن پکڑا تھا مگر بتاؤ کس صحابی کے سامنے عورتیں بے پردہ کے ناشتی تھی یہ آج کا پی ہے بھونگی پی ہے بے پردہ عورتیں ناچ رہی ہیں اور یہ بے پردہ عورتوں کے سامنے خود ناچ رہا ہے اور لوگ اتنے بھولے بھالے اتنے بھولے بھالے کہہ رہے کہ یہ تو صحاب زندہ والی ہیں زندہ والی بتا رہے ہیں اور سنیے ایک بعد میں آج آپ کو اور بتا دوں کانٹ کھول کر سن لیجے میرے بھائی نام رکھنے سے کوئی نیک نہیں ہوتا کام کرنے سے نیک ہوتا ہے اور بات ہے کہ نہیں نام رکھنے سے کوئی نیک نہیں ہوتا کام کرنے سے نیک ہوتا ہے اگر آپ کوئی نام رکھ لو اپنا اپنا نام آپ رکھ لو پورا تو نام رکھنے سے نہیں ہوگا کہ آپ خوبصورت ہو گئے نا کسی کا نام رکھ دو نور تو وہ نور رکھنے سے نہیں خوبصورت ہوگا اس کے کام اور عمل خوبصورت ہونا چاہیے تب خوبصورت ہو اچھے ایک بات بتاؤ تمہیں ایک بہت بڑے پیر کا ایڈرس بتاؤں میں سن لیجے بتا دو لوگوں اگر کوئی ٹھیک ٹھاک پیر نہ ملے تو ایک سب سے بڑا پیر بتا رہا ہوں میں سب سے بڑا پیر تمہارے گھر میں جو یہ بوڑے ماں باپ ہیں نا ان سے بڑا پیر خدا کی قسم تمہارے لیے ہوئی گئی سکتا تمہارے جو بوڑے ماں باپ ہیں نا اور خاص کر یہ بوڑی ماں اس سے بڑا پیر پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا میں گارنٹی کے ساتھ کیا تم پوری دنیا میں اگر تیری ماں نے تیرے لیے دعا کر دی تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ماں دعا کرے تو ماں کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا مجھ محمد کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے ویسے ہی ماں کی دعا اس کے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اگر بیمار ہو ماں دعا کر دے شفا ملتی ہے اگر غریب ہو ماں دعا کر دے تو معوداری ملتی ہے اگر پریشان ہو ماں دعا کر دے پریشانی دور ہوتی ہے لوگوں میرا کاما ہے اگر کینسر ہو جائے دنیا کا دکٹر لا علاج کر دے ماں دعا کر دے تو اللہ شفا دے دیتا ہے اور سن لیجئے اگر کسی پیر کے پاس آپ جا رہے ہیں ایک بات اور سن لیجئے اب تم کہو کہ حضرت تولے کیسے ہم یہ کیسے تولے یہ پیر اچھا ہے کہ برا ہے یہ کیسے تولے تو وہ ترازو بھی آج دیکھ کے جا رہا ہوں میں تمہیں سنیں تبلہ سنیں امام صاحب وہ ترازو بھی دیکھ کے جا رہا ہوں تم یہ سوچ رہے ہو کہ پتا کیسے چلا حضرت تم تو پتا لگا لو کہ مولانا ہو کہ یہ اچھا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے ہم تو توپی دیکھیں گے ڈالی دیکھیں گے جببہ دیکھیں گے کببہ دیکھیں گے مچل جائیں گے یار یہ بھی کوئی اچھا پیر ہوگا تو ترازو دے کر کے جا رہا ہوں اگر کوئی بھی پیر ہو اس کے بارگامے جانے کے بعد اس کے پاس جانے کے بعد اگر گناہوں سے نفرت نہ ہو تو سمجھ لینا یہ پیر دمدار نہیں ہے پیر کے پاس جانے کے پاس گناہ و سنفرت ہونے لگے نماز کو دل کرنے لگے قرآن کو دل کرنے لگے نیک کموں کو دل کرنے لگے سمجھ لیں نا پیر دمدار ہے سمجھ رہے ہیں آپ اور اگر ان چیزوں کا نائے نیکیوں کی طرف ارے یار لو ایک بات بتا دوں میں تمہیں جتنا پیر دمدار ہوگا اتنا ہی اس کی بارگاہ میں جانے سے نیکیوں کو دل کرے گا کیا کرے گا